کیونکہ جناب حلہ کے حلہ والی گاڑی کے سیزن میں مزے ہیں آؤٹ سیزن میں زیادہ مزے نہیں ہیں بلکل بھی مزے نہیں ہیں السلام علیکم ویلکم ٹویناتر ویلاغ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اسی طرح صدا خوش خورم عباد رکھے آج کا ویلاغ سٹارٹ کرتے ہیں آج ہی تاریخ ہے یارہ الیون اور میں اس ٹائم دیرہ میں ڈیوٹی سٹارٹ کر چکا ہوں بسم اللہ ہی توقل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مشکل پرشانی مصیبت سے بجائے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ایک چھوٹا تھا کام تھا ادھر مرقبات میں تو سوچا آپ کے ساتھ ویلاغ بھی سٹارٹ کیا جائے اور جن جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو آپ کو جلد سے جلد پتا چل سکے اور کرتے ہیں جی ویلاغ کا سٹارٹ لیٹس گو پچھلے دو دن سے کرکٹ کی وجہ سے یقین جانے دل اتنا جو ہے نا بری طرح ٹوٹا ہوا ہے کہ کیا بتایا آپ کو اور ایسی بیکار ترین ہماری کرکٹ ٹیم اور اس سے بیکار ترین اس کے سلیکٹر اور اس کے چیرمن اتنی مشکلوں میں اتنی الجنوں میں لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں سپیشلی انڈیا پاکستان کا میچ جب ہوتا ہے یار دیکھیں چلیں ہار جیت ہوتی رہتی ہے یار ایک سو بیس پہ ایک سو بیس نے ان سے بنا ایسی بیکار ترین پلیئر ہے اور بعد میں بول دیتے ہیں گیم نہیں ہے کنجرو آپ سیلرییں لیتے ہو اس گیم کی سیلرییں لیتے ہو آپ کے لیے یہ کام ہے گیم ہمارے لیے لیکن آپ کو پوری میند کرنی چاہیے بس کاؤنٹیوں پہ لگے ہوئے ہیں پچاس ہزار ڈالر ساٹھ ہزار ڈالر ان کے ایک کاؤنٹ سیل کر دینے چاہیے ان کے سیلرییں ضبط کر لینے چاہیے پھر ہی ہو سکتا ہے یہ جو انا کام کریں ایک سو بیس سکور پہ ایک سو بیس گیم پہ ایک سو بیس سکور نہیں سے بند رہے ہیں ایسے کھیل رہے تھے جیسے ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں ان کی وجہ سے دو دن ویلاگ بھی نہیں بنایا کیا سے یہ جاہل لوگ ہیں آج کے بعد میں نے تو ان کا میچ ہی دیکھنا چھوڑ دیا ٹمپریچر کی بات کی جائے تو آج بھی تھرٹی نائن ہے زیادہ گرمی نہیں ہے لیکن سورج کی تپش بہت زیادہ اس طرف سے سورج آ رہا ہے سامنے فیس پہ پڑھ رہا ہے تو بہت تپش ہے اور سامنے ہمارے آجی بزنس بے اور ہمیں الکوز ایریہ میں بریج کے اس طرف بزنس بے اس طرف الکوز ابھی ہم ادھر جائیں گے کیونکہ ادھر پیک لگی ہوئی ہے پیک میں کوئی میسیج آئے گا ورنہ آور آز تو آئی کام نہیں ابھی تک دو بوکنگ صرف دو ٹریپ اتا رہے ہیں اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے کیونکہ جناب ہلا کے ہلا والی گاڑی کے سیزن میں مزے ہیں آؤٹ سیزن میں زیادہ مزے نہیں ہیں بالکل بھی مزے نہیں ہیں تو ابھی چلتے ہیں آپ میوزک انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ آپ کو روڈ دکھاتا ہوں میں with میوزک آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ میوزک کے ساتھ روڈ دکھایا کروں یا رہنے دوں کٹ کر دوں آپ کے مشورے کی ضرورت ہے آپ کے مشورے کی ضرورت ہے ہم پہنچ چکے ہیں وی ہوتل پر ادھر سے بوکنگ آئی ہے ابھی دیکھیں کسٹمر کدھر ہے بوکنگ کے لیے ادھر آگئے ہیں ابھی کسٹمر کو پک کرتے ہیں اور جائیں گے پھر یہ سامنے میرا کسٹمر آئیٹنگ کھڑا ڈیوٹی جی ختم کی ہے اور ابھی آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں سکول لائف کو یاد کر کے انجوائے کر رہے ہیں یہ کیا چیز عزیز ذرا بتائیں چلیں میں ہی بتا دیتا ہوں سکول لائف میں جس کسی دوست نے ایک نان ٹکی لے لینے سب نے اس کے پیچھے پیچھے برکی دلوا برکی دلوا باقی جو آنا اس لائف کا بھی اپنی مزا تھا لیکن خیر آج انجوائے کرتے ہیں ایک جگہ پہ گئے ہوتے ان کے دبائی پورے میں سب سے بیسٹ نان اور شامین کے ہیں وہ وہاں سے لے آیا تھا اور ادھر کھا رہے ہیں شکر الحمدللہ الحمدللہ مزا آگیا جی اور ساتھ ہی ساتھ جس دوست کے ساتھ سب سے زیادہ نان ٹکی کھائی ہے میاں احمد اس کو کال کی ہے اور وہ ابھی گیا ہوا ہے کینیڈا کچھ دن کے لیے اور جن کے پاس گیا ہوا ہے وہ ہمارے ہیں ٹیچر سر سلیمان ان سے بھی بات ہوئی ہے کافی عرصے بعد ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے انہوں نے بھی بولا کہ چھوڑ دو ابھی دبائی کینڈا جو من کا ساتھ ابھی کچھ سال تو ابھی اینڈ دبائی اس کے بعد انشاءاللہ کینڈا کی ٹرائی کریں گے کافی دن ہو گئے تھے کہ آپ کے کمنٹس کا رپلائی نہیں کیا آئی سوچا ساتھ ساتھ آپ کے کمنٹس کا بھی رپلائی کر دیے جائے محمد گل بھائی پوچھ رہے ہیں اگر آپ کمنٹس میں اور کام دیرہ سے سٹارٹ کرنا ہو تو آف میٹر جانا ہوگا دیرہ سوائپ کر کے یا کارڈ سوائپ کر کے جانا ہو پیارے بھائی اگر ہلکوز میں رہتے ہیں تو دیرہ میں ڈیوٹی کیوں سٹارٹ کرنی ہے اس ایرے میں کرو فائدہ نہیں ہے دیرہ میں جا کے ڈیوٹی سٹارٹ کرنے اگر پھل بھی جانا ہے تو مسئلہ نہیں آپ کارڈ سوائپ کرے کی جائیں یہی بیسٹ رہتا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک اور چیز اس سے امپورٹن چیز آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ گاڑی پارڈنر کو دیتے ہیں یا لیتے ہیں اس کو ساتھ بولیں کہ اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کر لیں یا اپنا ٹائم نوٹ کر لیا کریں کچھ فائن کا ایشو نہ ہو جب تک آپ اپنا کارڈ سوائپ نہیں کریں گے تب تک اگر اس گاڑی پہ کوئی فائن آئے گا تو پچھلی آئی ڈی والے کو آئے گا جس نے لاسٹ آئی ڈی سوائپ کی ہوگی تو اس لیے جب بھی گاڑی لیں اور دیں اپنے کارڈ سوائپ کا خیال کیا گر اس کے بعد آمرش بھائی کیا آپ لیسنس کا خرچہ خود کرنا پڑتا ہے یا ڈی ٹی سی والے کرتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ کوئیسٹن ہے جی بلکل ابھی لیسنس کا خرچہ خود کرنا جی ٹی سی والے ملویزے کے ساتھ جو میڈیکل ہے اور امرش آئی ڈی ٹائپ کروا کے دے رہے ہیں اور دیکھیں جن کے پاس تو پیسے ارینج نہیں ہوتے ان کے لیے بیسٹ ہے لیکن اگر آپ پوشش کر کے پیسے کر لیں تو میرے اندازے میں وہ بیسٹ رہے گا کیونکہ آپ کے دو سے تین مہینے بچ جاتے ہیں یہ پچھلے بیہج میں صرف لیسنس کی فائل اوپن ہونے کی وجہ سے اتنا اتنا ٹائم لوگوں نے ان کا ضائع ہوا ہے تو میرے نزدیک تو یہی ٹھیک ہے اگر آپ خود فائل اوپن کروا لیں جو ڈرائیونگ کا جب کمپنی اوپن کرواتی ہیں تو وہ آپ سے پیسے سیم چھے ہزار جو انا ڈیڈکشن کرتی تھی لیکن اگر آپ خود چاہیں تو پچیس سو تین زار اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے تو آپ کا لیسنس بن سکتا ہے ملتان سے ڈی ٹی سی کی ڈیلنگ کون کرتا ہے محمد مدسر بھائی یہ ہے ملتان میں کوئی نہیں کرتا تو حمزہ بھائی پوچھنے ہیں جی کمپنی تنہا کسی حساب سے دیتی ہے سعودیہ بارہ سو ریال پلاس ٹریپ کے حساب سے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دبائی میں کمیشن پہ کام کرتے ہیں میری پچھلی ویڈیو پڑھی ہی ہیں وہ سیلی کا بتایا ہوئے اگر آپ اس کے بعد آپ نے پوچھا ہے کی کون سا حساب صحیح رہی ہے ڈیوٹی سعودیہ یا دبائی دیکھیں اگر لائف کا حساب لگا جائے تو سعودیہ کی لائف بیسٹ ہے لیکن اوہر ہی کامہ کی ٹینشن اگر کمپیر کیا جائے نا تو سعودیہ سے تھوڑے سے زیادہ ہی بن جاتے ہیں سعودیہ ایوریج پچیس سو تین ہزار آتی ہے ادھر چار ہزار آ جاتی ہے جو خاپی کے تین بچتے ہیں تو وہ سارا جو ہے نا سرکٹ اگر دیکھا جائیں تو میں پریفر دبائی کوئی کروں گا برو پری ویلیج کا فل اڈریس دے دیں پری ویلیج کا فل اڈریس یہ ہے کہ ابو ہیل میٹرو سٹیشن سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے کسی سے پوچھیں ابو ہیل سینٹر کی طرح جیسے ہی ابو ہیل سینٹر میں جائیں گے تو آپ تھرڈ فلور پہ جائیں ابو ہیل سینٹر میں جاتے ہی کسی بھی شاو والے سے پوچھ لیں پری ویلیج کا آفیس کی طرح ہے جیسے ہی وہ آپ کو بتائیں گے تھرڈ فلور میں آپ پوچھ کے چیلنج ہے ابو ہیل میٹرو سے نکلنا ہے باہر ابو ہیل سینٹر جانا ہے ابو ہیل سینٹر میں جا کے کسی سے پوچھ کے پری ویلیج میں جانا ہے پری ویلیج کے آفیس میں جانا ہے اس کے بعد آ گیا جی ایک اور کمینٹ آئیس سے پہلے بھی آیا ہوا تھا کہ کیا ٹیکسی ڈرائیور والے ٹرائک کا لائسنس لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں ابھی این او سی کی ضرورت نہیں ہے اب ڈریکٹ جا کے جو تھوڑی بہت فیس ہوتی ہے کلاسے لینے کے بعد پیس دیں پاس کریں لسینس کی فیس دیں لسینس لیں اور ابھی آ جاتے ہیں جی حسن رفیق بھائی جھوٹ بولا آپ جو آپ کی مدد چاہتے ہیں ان کی مدد آپ کرتے نہیں اور جب کمینٹ کرتے ہیں تو آپ جواب نہیں دیتے حسن بھائی کون سے کمینٹ کا آپ کا ریپلائی نہیں کیا ایک چیز اور دوسرا اور جھوٹ بتائیں کون سا بولا دیکھیں میں اپنی جاپ کرتا ہوں ٹیکسی گی اگر میں کسی کو انفرمیشن دے رہا ہوں وہ فیس سبیل اللہ دے رہا ہوں میں کسی سے چارج نہیں کر رہا اگر میں پراپر اگر کسی کے ڈاکومنٹس جمع کروں گا ویزا لینے جاؤں گا یہ جاؤں گا پھر میرا اپنا ٹائم کا ویسٹ ہوگا اس کا پھر میں نقصان کیسے بھروں اگر میں لوگوں سے پیسے لے کے ویزا جمع کروں گا پھر آپ لوگ بولیں گے جی ایجنٹی شروع کر دیا صحیح ہے میں انفرمیشن دیتا ہوں میں رستہ دکھاتا ہوں اس رستے آپ چلے جائیں باقی آپ کی مرضی ہے کسی نے جانا ہے کسی نے نہیں جانا ہر بندہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے تو جی اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرا چینل دوستوں کے ساتھ شیئر کیا شانی بھائی ہیں اور اس کے علاوہ دو تی نور بھائی ہیں آپ سب کا دل سے شکریہ اسلام علیکم کیا اللہ بھائی جان مجھے آپ لے جائیں کیونکہ میں پاک سا اسلام علیکم پیارے بھائی جان کیا اللہ والیکم اسلام علیکم بھائی جان تو ابھی جی ویلاغ کافی لمبا ہو گیا تو ادھر ہی ویلاغ کو انڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویلاغ پسند ہے اگر پسند ہے تو لائک کومنٹس اور شیئر لازمی کیجئے گا بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں تب تک اللہ حافظ بائی بائی ٹا ٹا